بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں ہزا لکیتہو فسلم علیہ پہلا حق یہ ہے جب دوسرے ملاقات کرے تو اسلام کہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسی طرح جواب دینا بھی یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے سلام کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے ہر حاصد سے شریر سے خبیز سے شیطان سے ہر قسم کے نقصان سے یہ بہت ہی اچھی دعا ہے اسلام علیکم کہنا اور یہ جنتیوں کا کلام ہوگا دوسرا حق ہے وائزہ دعا کا فعجب ہو جب وہ مسلمان دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرے اگر پتا ہے کہ وہاں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے تو پھر ضرور جانا چاہیے لیکن اگر پتا ہے کہ وہاں گناہ کا کام ہے تو پھر نہیں بھی جا سکتے انسان نہ جائے اگر پتا ہے کہ وہاں جا کے میں دعوت دے لوں گا نیکی کی تو پھر جانا چاہیے تیسرا حق ہے وائزہ آتا صفہمید اللہ فشمیتو جب مسلمان کو چھینک آتی ہے تو پہلا مسلمان الحمدللہ کہے دوسرا یا رحمک اللہ اور تیسرا یا دیکم اللہ یستیبالکم چھینک جو ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے بہت بڑی رحمت ہے چوتھا حق یہ ہے کہ جب وہ مشورہ طلب کرے اسے اچھا مشورہ دے اس کی خیر خواہی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نصیحہ دین خیر خواہی ہے پوچھا گیا کس کے لیے فرمایا سب کے لیے عام لوگوں کے لیے اللہ کے لیے دین کے لیے لوگوں کے لیے بادشاہوں کے لیے سب کے لیے پانچوں حق ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے اس کی تیمارداری کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت والے دن اللہ کہیں گے اے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کئی بندہ کہے گا اے اللہ تو تو رب العالمین ہے کیسے بیمار تو تو بیمار نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تو فلاں بندے کے عیادت کرنے جاتا تو مجھے وہاں پاتا تو عیادت بہت زدہ کرنی چاہیے تیمارداری کرنی چاہیے چھٹا حق یہ ہے کہ جب مسلمان فوت ہو جاتا ہے اس کا جنازہ پڑے تو عزیز سامعین ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ مسلمان کے جو مسلمان پر حق ہیں ان کو ہم ادا کریں اور نیکی کی طرف گامزن ہو جائیں اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں